مسجد کے در محفل ہو محفل کے بعد جناب آپ صلاح تصویح پڑھیں اس کے بعد ذکر کی محفل میں بیٹھیں دعا کریں تین چار پانچ گھنٹے ہو گیا آپ کے پاس چار گھنٹے بھی لگا لیں تو میرے کے لئے میں اگر آپ پڑھنا چاہیے تو دو دھائی تین گھنٹوں میں سو نفل پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے پڑھیں گے سواب ہے فائدہ ہے نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہا چکا ہوں کہ رات عبادت کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ساری رات ہی جاگنا ضروری ہے آپ کچھ دیر عبادت کر لیں اس کے بعد آپ سو جائیں پھر آپ روزہ رکھ لیں حیث میں نے جمعہ کے بیان میں بھی ارز کیا تھا کہ ہو سکے تو آپ جیسے چودہ اور پندرہ یہ دو دن کے روزے رکھنے کا عام طور پر نمازی بھائیوں کا معمول ہوتا ہے چودہ کو اس لیے رکھتے ہیں کہ جب نامہ اعمال لپیٹا جائے گا تو آخری دن روزے کا ہو اور جب پندرہ کا رکھیں تو جب نامہ اعمال شروع ہو تو پہلا دیں روزے کا ہو لیکن میرا ایک مشرعہ ہے ایک عرض ہمیں لیں کہ تیرہ کم جگہ ہے تیرہ چودہ پندرہ انہیں کہتے ہیں ایام بیس ان ایام بیس کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہر ماہ تین روزے تیرہ چودہ پندرہ یہ روزہ رکھنے والے کو فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے سارا سال روزہ رکھنے والے سبحان اللہ اور غیر بلے ایک روایت میں یوں ہے کہ جو یہ تین دن کے روزے رکھیں تیرہ چودہ پندرہ کے تو اللہ کریم اسے پورا مہینہ روزہ رکھنے کے سوابتہ کرتا ہے تو ہو سکے تو تیرہ کا بھی رکھ لیں اب جیسے منگل کو رکھنا تھا آپ نے اور بھد کا رکھنا تھا تو آپ جنا پیر کا بھی رکھ لیں اب پیر شریف کا رکھیں گے تو پیر شریف کا رکھنا سنت بھی ہے حضور علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو جائے اعلان عبیس بھی آ جائیں برکتے بھی حاصل ہو جائیں اللہ کریم ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کسی نے پوچھا کہ کسی بزرگ سے اللہ والے سے کہ حضور یہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو لیلت القدر کی رات جو ہوتی ہے نا ان کی پہچان تو اللہ والوں کو ہو جاتی ہے آپ بتائیں نا کہ لیلت القدر کی رات کون سی ہے تو آپ اس کرائیں اور بڑا پیارا جواب عطا فرمایا فرمایا جس رات کی تو قدر کر لے وہی لیلت القدر کی رات سبان اللہ جس رات کو تو غفلت میں بزار دے تو وہ تیرے لئے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کریم ہمیں قطر لصیب کرے آمین بجاہر نبی العمین صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علیہ سید الان بیار عمین جز اللہ عنہ بحمد مہم دلو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اللہم ممہ مساری نعمت نمد یا حد من خلق فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد و لکا شک اللہم ربنا آتینا دنیا حسنتم و في الاخرت حسنتم و کینہ عذاب النار اللہم ربی اغفر لی والبالدی و للعومنین والمقنات والمسلمین والمسلمات اللہ یا منہم والآموات اللہم انہا نجعالك فی نحورهم و نعولوک مشرورهم اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلك واجعال موتی فی بلد حبیبک صلو اللہ تعالی على حبیب محمد وآلہ علیہ وصحابی ارمائین ورحمتک یا ارحمان رحمین لا الہ الا اللہ رحمت رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ